وہ نوازنے پہ آئے تو نوازت زمانہ وہ کریم بھی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ کیسا کرم کیسی عطا کیسی نوازش ہے کہ ستنہ ہزار بغیر اسحاب کے جنت چلے جاؤ یا اللہ اے بھی گناہ سے اے بھی گناہ سے سارے گناہ میں لو پتہنے پر بغیر اسحاب کے تابوں میں غفور و رحیم نہیں آج میں غفور و رحیم ہی نہیں کرنی تو پھر کنوں کرنی جاؤ بخش لیتا پھر جب ستنہ ہزار بغشے جائیں گے تو اللہ فرمائے گا اے براہ اکمہ ٹھہر ہو ہر ستنہ ہزار میں جو ہر بندہ اپنے نار مزید ستر ستنہ ہزار لے جاؤ چلو اللہ حرم یا اللہ تیری شان کریمی کے صدقے یا اللہ تیری شان رحیمی کے صدقے ہم نے ہمیشہ پڑا الرحمن الرحیم کی تعریف کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا اللہ آج جو ہے وہ رحم جو فرماتا ہے اور قیامت والے دن جو رحم فرمائے گا اس میں فرق ہے آج وہ اپنا پرائے سب پر رحم کرتا ہے اور کل قیامت والے دن صرف مسلمان پر رحم کرے گا یہ اس کی شان رحمانی اور رحیمی ہے لیکن صبح قیامت کو اس کے رحم و کرم کے کیا کہنے ان گناہگاروں پر کہ جن کے عمر وہ رحمت کر رہا ہے پوشتا بھی نہیں سوال بھی نہیں کرتا اور کہتا ہے جاؤ ستر ہزار کو بخش دیا پھر کہتا ہے ہر ایک اپنے ساتھ ستر ہزار لے جاؤ جاؤ سب کو بخش دیا سبحان اللہ وہ اللہ بخشش کے بہانے دیوڑتا ہے پھر فرمائے گا اچھا حافظ کتنے حافظ ہیں جاؤ تو اپنے خاندان میں اتنے ملے جاؤ ایس تو بھی لے جاؤ پھر وہ بخشش کہ بھئی تو شہید ہے شہید تو اتنے لے جاؤ تو نیک ولی ہے تو اتنے لے جاؤ یعنی مختلف لوگ شفاعت کریں گے ایک نبی پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ولی پھر صالحین علماء سفارش کر رہے ہوں گے اور سفاعت پر قرآن کہے گا میں بھی سفارش کر رہی ہوں ماشاءاللہ حاجی صاحب قرآن پڑھتے ہیں آپ سب لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کرے ہمیں سارا سالی قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے ہم ہر لمحے ہر لحظہ رب کے قرآن کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں قرآن کہے گا یا اللہ اے میں نے پڑھتا نہیں نصیب پا میں صرف رمضان کی پڑھے اس پڑھے آتے ہیں خلوص دل سے ایک مرتبہ جو قرآن پڑھے گا قرآن اس کی وصفات کرے گا دل کے خلوص لازمی ہے شرط یہ ہے اندروں ہو کے پڑھے بچوں ہو کے پڑھے اتو اتو نہ پڑھے بارو بارو نہیں مجھے باپ دیکھ رہا ہے مجھے ماں دیکھ رہی ہے مجھے بھائی دیکھ رہا ہے وہ کہے گا یہ قرآن میں نہیں پڑھتا رمضان میں بھی نہیں پڑھتا وغیرہ وغیرہ یا ملے بیٹے یا بیٹے کہیں مجھے باپ نہ بلکہ اس لئے قرآن پڑھنا ہے کہ قرآن بارہ رابرازی ہو جائے یا مصطفہ رابرازی ہو جائے پھر دیکھئے صبح قیامت کو یہ آر بنے گا اور کہے گا یا اللہ میں سفارش کرنی یہ دی فرشتیاں کرنے گا اے بھی گناہ کی دس اے بھی کی دس تو میں آج اس سفارش کرنا اے نو چھوڑ رب آگے گا اچھا تیری گال مان لے اے چھڑو جیے اے نو چھڑو پھر جو ہے وہ روزہ آ جائے گا آج رمضان کے ماہ مقدس میں ہم ہیں روزے رکھتے ہیں اس کی قدر ہمیں پہچاننی چاہیے کہ روزہ رب کی بارگاہ میں آر آ جائے گا ہم اور اللہ یا اللہ اے نو چھڑ دے اے بھی گناہ ہے اے بھی گناہ ہے اے بڑا ہی کناگار سی بڑا پاپی تیشیاں شاعر سی سارا کچھ سی لیکن جو روزہ رکھن دی باری آن دے سی بڑی خلوشن دی یہ تا رکھتا سی اے تے فرج بھی سارا سمان ہے سی انہوں کوئی تک بھی نہیں سی رہا ہوں دا اے سارا کچھ کھا پی سکتا سی پھر بھی یا اللہ تیری رضاعت دے خاطر نہیں سی میں روزہ ماں میں سفارش دا آگ تو میں روزہ دیتا ہے نا اے ہوں معاف کر اللہ آکے کا چل تیری سوہن ہے جاؤ چھڑ دیو اے روزہ جنت دے اے آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کچھے کا ہے گدار آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کچھے کا ہے گدار مولا نے مجھے یوں بخش دیا مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جب سارے سفارش اکرار چکے ہوں گے تو حضور فرمائیں گے ان جڑا رہ گیا منو دسو کیوں اکر رین نہیں جا دینا کوئی بھی کوئی ہیک بھی ایسا نہیں جنا جہنم دن گا رین گیا ہر ایک دولہ کے جنت میں چھڑ گی پھر حضور علیہ السلام شفاعت کے لئے سر سعیدے میں رکھیں گے حضور علیہ السلام کی شفاعت کو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت حاصل ہے جس کے کیا کہنے ہیں سارے دوڑے دوڑے آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں کسی اور کے پاس جاؤ موسیٰ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ عمل کرنا آئی تو کہہ دو یا اللہ تو معاف کر انہوں پتہ ہے آج بھی معافی مصطفیٰ دے وہ سیلے نالی ملنی یہ بخاری مسلمیت جناب شاہ صدق کی حدیث ہے حضور علیہ السلام سر سعیدے میں رکھتے کائنات کے والے سر سعیدے میں رکھتے تو ہمیں کون سے شہ مانے ہے کہ ہم اس کو سعیدہ نہ کر یا ایوہ الانسان ما غرق بی ربکالکریم اللہ فرماتا ہے انسان تجھے تیرے رب سے کس شائع نے غافل کر دیا کہ وہ مارا مارا پھرتا ہے ادھر ادھر کہ وہ دردر کے دکے کھاتا پھرتا ہے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں دل سے ہی سعیدہ کر تیری ساری پریشانیاں دور نہ کہوں تو درو تو پھر کہنا تیری ساری عاجتیں پوری نہ کرو تو پھر کہنا دردر کے سعیدے ختم نہ کرو تو کہنا ایک مرتبہ خنوصہ دل سے میری بارگاہ میں آگا شرط صرف خنوصہ دل شرط صرف اس کی رضا شرط طرف صرف اس کے برزے بس یہ اتنی نیت ہی کر رہی ہے کوئی پیسے سے یہ رضا نہیں خریدی جائے گی یہ دولت سے یہ جو ہے رضا نہیں خریدی جائے گی یہ میری اور آپ کی نیت سے خریدی جائے گی فقط نیت صدی کر رہی ہے یا اللہ تینوں عظم ناظر جان کے اے کر رہے ہیں سہیدہ انہیں کہنا بھٹھے گا آجو اتنی ساری بات ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے آخری بات اور آخری دیس حضورﷺ نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسا بھی ہوگا چونکہ ہمیں دونوں چیزیں بیان کرنے چاہیے صرف ایسا نہ ہو کہ ہم سفارش یا شفاعت کی بات کر کے آمام سے دور ہو جائیں اور کہیں جی بس جی عمل نہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ایسا بھی نہیں ہے دونوں کے درمیان خوف بھی ہو مشارت بھی ہو خوش خبری بھی ہو کہ جی بخشے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ بھی ہو بخشے جائیں گے لیکن کدھرے پھاس گئے تک یہ ہوئے گا اور پھر ایک لمحے کے لئے بھی جہنم ڈال دیا گیا تو برداشت تو نہیں کر سکتا نہ ہو اللہ تو حضورﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین بندوں کو پوچھے گا اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اللہ پوچھے گا بولو ہاں کون ہو جی میں جو ہے وہ عالم ہوں عالم کیا کیا میرے لئے تم نے دنیا میں کہ اللہ تیرے لئے تکیتا ہے اے خود رسلی سے بنایا اہلی سے بنایا اے مسجد بنائی سے امامت کیتی خطابتہ کیتیا کتھیں کتھیں جا کے تیری دین دے تبلیغ کیتی سارا کچھ یا اللہ تیری لئے کیتا ہے نا کہ سب کچھ کیتا ہے پھر بھیرے لئے نہیں کیتا اللہ تو اپنی واسطے کیتا تو اس واسطے کیتا تھا کہ دنیا آکھے وٹا عالم سے آج تیری کتھیں کوئی بھی جگہ نہیں اے فرشتی ہو جاؤ تو سیرتی ہوئے لے جاؤ وہ جہنم سوڑ کیا ہے اسی دعا کرتے ہیں یا اللہ صلوح اسی بہت کمزور انسان ہے اور انسان میں سو خامیاں ہیں سو گرہیاں ہیں سو اس کو مسائل ہیں لیکن ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم جیسے پیئے تیرے مسجد کے جاڑو دینے والے ہیں تیرے دین کے لئے منرسے کھولے ہیں ہمیں اس دین کی خدمت کی توفیق دیں کوئی کوتائیہ کمیہ اسے موافر ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخی پیش کیا جائے گا پوچھا جائے گا ہاں کیا کیا ہے تُو نے انہوں نے بڑا صدقہ کرتا رہا یا اللہ تیری رضا کے خاطر بڑے خیرات کیے بڑے بڑے کمیں کھدوائے بڑے رستے بنائے غریبوں کے مدد کی اس کو دیا اس کو دیا میں نے تھوڑی خدمت کی ہے ایسی تو نہیں میں سخی بنا اللہ فرمائے گا تُو نے سب صخاوتیں صدقہ و خیرات کیے لیکن میری رضا کے لیے نہیں کیے تو جاتا تھا تجھے لوگ کہیں کتنا سخی ہے کتنا والدار ہے کتنا عالا ہو عرفہ ہو عظمت و شان و شوکت والا ہے سو دنیا نے تجھے کہہ دیا بڑا سخی ہے اب یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے فرشتو جاؤ اسے جہنم میں کسیٹ کے بھیگا اللہ بچائے اللہ بچائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور کو پیش کیا جائے گا جو مجاہد ہوگا ہاں جی بتا تو نے کیا کیا گیا اللہ تیرے تیری رضا کی خاطر جنگ لردہ رہا قتل ہو گیا شہید ہو گیا اور کی کر سکتا سا ایک جانسی جنہی تیری بار گامج پیش کر دیتی اللہ فرمائے گا وہ تُو نے سب کچھ کیا لیکن میری رضا کی خاطر نہیں اصل غلط ہے ایس ہی کہ میرا راپ میرے تو راضی ہو گئی تو تُو اولی کیتا تُو اس وستے کیتا لوگ آخر بڑا نڈر رہے مجاہد ہے بڑا جناب شہید ہے تکے اکھٹ اکھا پائیا سائنس کیتا سنجھ کیتا وہ سارا کچھ تیروں لوگ آنکھ دیتا لوگ آن بڑے بڑے ٹائٹل تیروں دیتے لیکن آج اس قیامت والے دن تیرے ہستے کچھ بھی نہیں فرشت ہو جاؤ اسے جہنم پر ہمیں اپنے اوپر ان تین ایک چیزوں بھی کم از کم غور کرنا ہوگا چاہے علم حاصل کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں چاہے سخاوت کرنے والے لوگ موجود ہیں سخیہ صدقہ خیرات کرتے ہیں چاہے مجاہدین ہیں وہ دزبہ شہادت رکھتے ہیں ہر میدان میں کھڑے رہے ہیں سب کو غور کرنا ہوگا میں جو کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں بس آج کا درس یہی ہے ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے ہو مصطفیٰ کی اطاعت کے لیے ہو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور سوئے آخرت بھی کامیابی سے چلیں گے آخر دعبادان الحمدللہ